بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان نوجوانوں کے بارے میں ہیں جو شادی سے پہلے ٹائمنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس ٹاپک پہ آل لڈی میری دو تین ویڈیوز اسی چینل پہ موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی تو اس لئے میں نے مجبور ہو کے دوبارہ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ ایسا کرے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا ہے جس طرح جو بھی بننا میری سویڈیو کو دے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کو علاج بھی مل جائے گا دیکھیں جی ویڈس اپ پہ اتنے سارے میسیجز ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں کہ بھئی حکیم صاحب ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کچھ نسخہ بتاؤ کچھ طریقہ بتاؤ یہ کرو وہ کرو جب میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کی شادی ہو چکی ہے کہہ رہے نہیں تو دیکھیں جی شادی سے پہلے جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ شادی سے پہلے بندہ غلط کام کرتا ہے یا مشتظنی کرتا ہے یا مطلب اللہ معاف کرے کسی لڑکا لڑکی کے ساتھ مطلب ایسے تعلقات بناتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ زیرو ہو جاتی ہے اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے بندہ جتنا مرضی کوشش کرے جتنا مرضی علاج کرے ٹائمنگ زیرو ہی رہے گی ٹھیک ہے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب نکاح جو ہے نا مطلب یہ اسلام کا ایک طریقے کار ہے ٹھیک ہے اور میں بیوی کا رشتہ بہت مقدس اور احترام والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں انتہائی سکون ہوتی ہے تو یہ ٹائمنگ کا سلسلہ آہستہ 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 خود بخود ٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بعض موجوان اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا بھی دیتا ہوں اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے یار عقیم صاحب کچھ تو دے دیں یار ہمیں تو پائدہ ہے اگر ہم آپ کو کچھ دیں گے تو ہم آپ سے پیسے لیں گے لیکن میرے بھائی ہم آپ لوگوں کو ایسے مزخجاج کیوں دے جس سے آپ لوگوں کو پائدہ نہ ہو اور کچھ نوجوان اس میں اس طرح بھی ملتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ میرے ساتھ وٹسپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور انتہائی دکھ اور تکلیب کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان اکثر روتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے پلا حکیم کو اتنے اتنے پیسے بیج دی اس نے ٹائمی کے حوالے سے نسخہ دیا کچھ اثر نہیں پڑا یا اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہوا مطلب یوٹیوب پہ یہ نہیں ہے کہ سارے حکیم خراب ہی یا سارے حکیم ٹیک ہے یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ دی جائے گا بہت سارے چینلز ایسے موجود ہیں میں دکھانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کہ وہ مطلب بزاج خود وہ بندہ حکیم ہے ہی نہیں وہ کوالیپائیڈ ہے ہی نہیں اور مطلب یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور مطلب لاکوں میں ان کے ویوز جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ اس کی بنیاد دیکھیں تو وہ حکیم ہے ہی نہیں آناڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جی میں آپ لوگوں کو دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے شادی سے پہلے اس مسئلے میں یعنی ٹائمنگ کے مسئلے میں آپ کوئی بھی میڈیشن یوز نہ کریں اس میں آپ لوگوں کا پائدہ نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں کو پائدہ پہنچ سکتا ہے اگر اس طرح کوئی میڈیشن ہوتی تو میں لازم اپنے چینل پیس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کر دیتا لیکن اگر ایک چیز کا کوئی حل ہے ہی نہیں تو پجور میں اس کے اوپر مسخجات دیکھانا یا ویڈیوز بنانا اس کی ضرورت کیا ہے تو ناظرین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ دیں ہاں کچھ مشت ذنی کی وجہ سے کچھ بیڑے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اگر جسن میں کچھ کمزوری وغیرہ آئی ہے تو بے شک آپ لوگ ان کا علاج کریں لیکن خصوصاً ٹائمنگ کے لیے آپ لوگ مطلب وہ جھوڑی نہیں پلا سکتا آپ لوگ کے سامنے کہ بھائی آپ لوگ اس کے بارے میں عدویات مت لے اس کے بارے میں ویڈیوز نہ دیکھیں کیونکہ اس سے ذہن بھی خراب ہو جاتے اور جتنا ذہن کے اوپر پریشر اور دباؤ آتا ہے اتنا آپ لوگوں کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جائے گا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلت کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ